مکہ منتری یوگی عادتنات نے رویوار کو گورکنات منتر میں جنتہ دربار لگایا اس دوران مکہ منتری یوگی عادتنات نے پردیش کے ویبین حصوں سے آئے چار سو فریادیوں کی فریاد کو سنا اور عذیکاریوں کو جل سمادھان کے نردہ دیئے گورکنات مندیر پریسرک کے مہند دیگویجینات اسمیلتی بھون کے سامنے آئیوجیت جنتہ درشن میں مکہ منتری یوگی عادتنات نے لوگوں سے ملاقات کر ان کی سمسیائیں سنی سی ایم نے سبھی کو آج وست کیا کہ کسی کو بھی گھورانی کی اوشکتہ نہیں ہے ہر سمسیہ کا وہ پربہاوی نستارڑ کرایا جائے گا یدی کوئی اپرادی کسی کو پریشان کرتا ہے تو اس کے خلاف کٹھور کاروائی کی جائے گی جس سے پیڑیت کو ہر سمبھو مدد ہو سکے اس اوسر پر زلادیکاری کرشنا کروڑیش سس پی ڈاکٹر گورو گروور سہیت آنے ادھیکاری موجود رہے یہ گیمریا کا ہے اب ان کی جمین میں مکان مرانے چاہتے ہیں کیوں کوئی بہت رہا ہے کیا ہو گیا ہے کون مارا ہے تو دیکھیں کہ پی پی کانتھانا چھتے ہیں خبرہ بکتر رہے گا ہاں دھرے مانکہ کروڑیش چنتا مات پروں میں کروڑیش میسا اپراد کرتے ہیں لائک چھتونے کا چھتونے کا چھتونے کا چھتونے کا چھتونے کا گورکپور آئی ٹی ایم گیڑا کے چھاتروں نے سینہ کی رچھا کے لیے ڈیوائس کا نرمار کیا ہے اب سینہ کے جوان کیمپوں میں چین کی نیند سو سکیں گے کیمپوں میں رہ رہے جوانوں کو آتنکی حملوں سے ڈیوائس سورچھت کرے گا جسے اسمارٹ اینٹی اٹیک آرمی کیمپ کا نام دیا گیا ہے کیمپ میں رہے آرمی کے جوان پہلے سے زیادہ سورچھت رہیں گے اس ڈیوائس میں چھاتروں نے کیمرہ لگایا ہے جو کی تین سو ساٹھ ڈگری پر گھومتے ہوئے آتنکیوں پر نظر رکھے گا آتنکی جیسے ہی اس کی رینج میں آئیں گے اینٹی آرمی کیپ ڈیوائس میں لگے اتیادونک گن ان پر فائر کرنا شروع کر دے گا اور کیمپ میں سو رہے آرمی کے جوانوں کو ترن سوچنا بھی مل جائے گی کیونکہ اس میں لگا الارم بھی بجنا شروع ہو جائے گا وہیں چھاتروں کا کہنا ہے کہ اس کا مکھ ادیش اندھیرے اور کیمپ میں رہ رہے جوانوں کو آتنکی و نقصالی حملوں سے ستر کرنا ہے یہ ڈیوائس آٹومیٹک روپ سے فائر کرنے میں سکچم ہوگا ڈیوائس میں سنسر کے ویڈیو ریسیور کے اندر لگائے گئے ہیں اور باہر بھی لگایا گیا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ٹرانس میٹر بھی لگے ہوئے ہیں اس میں الیکٹرانک سولر گن بھی لگایا گیا ہے اس کے مادہم سے کیمپ کے اندر سے ہی دشمن پر فائر کیا جا سکے گا اس کے علاوہ ریموٹ سسٹم سے بھی گولیاں چلائے جا سکتا ہے جس کو تیار کرنے میں پندرہ دن کا سمیں اور کئی پرکار کے ڈیوائس اور افکرڑ کا استعمال کیا گیا ہے اس سمانے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے آئی ٹیم گیڈا کے چھاتر دیپو کشواہا نے کہا میرا نام دیپو کشواہا ہے اور میں آئی ٹیم کالیج کے گیڈا کے گورکپور کا چھاتر ہوں اور ہم لوگ انہیں کچھ دن پہلے دیکھا کہ جو جمبو کاس میرے میں حملہ ہوا تھا آرمی کیم پہ جیسے آرمی کے جوان اگر اندر سو رہے ہو چاہے کچھ اپنا کام کر رہے ہو تو نکسلی اٹیک ہو جاتا ہے اور آرمی کے جوانوں پہ آتنکی حملہ ہو جاتا ہے جیسے ہم لوگ نے سوچا اور اپنے کیمپس میں اپنے سر لوگ سے بات کیا اور ہم لوگ نے ایک کیم بنایا جس کا نام ہے انٹی آرمی اٹیک کیمپ جس کے تاتھ ہم لوگ نے یہ بتایا کہ اس میں اگر اس کائم پوری طرح سے ہم کیمپ کو سمارٹ ہوئی منائی اور اس سے ہم نے پورے جوانوں کو سرچت کرنے کا ایک نیرے لیا جسے ہم نے اس میں وہ سارے فیچرس لگائے ہیں سمارٹ فیچرس لگائے ہیں اور ہم نے یہ کیا کہ اس میں ایک پورے گن بھی لگایا ہے دو گن ہے ایک بیرل ایک بیرل ملٹی بیرل گن ہے اور اس گن کے طرح ہم لوگ اپ ڈاؤن اس کو کر سکتے ہیں اور فائر بھی کر سکتے ہیں اور ایک اوپر لگایا ہے جو 360 پر موب کر کے ہم لوگ فائر کر سکتے ہیں اور ہم اس میں ہمارا مین موٹیو ہے کہ آرمی کے جوانوں کو سرچھا پردان کرنا اور سرچھا اس طرح سے کرنا ہے کہ جسے کوئی بھی اگر کیمپ کی طرف آ رہا ہے تو ہم لوگ پہلے ہی detect کر لیں گو اس کو کہ کوئی بھی کیمپ کی طرف آ رہا ہے اور آرمی کے جوانوں کو پتا چل جائے گا کہ کوئی آر ہے تو اس کو کیمرے میں دیکھ کر کے اور اس کو دیکھ لیں گی کون ہے اس کے حساب سے ہم لوگ حملہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم لوگ نے اس میں ایک ریموٹ سے بھی اس کو کنٹرول کرنے کا کیا ہے اور ریموٹ ہے کہ اس کو کہیں بھی اگر اٹیک ہوتا ہے تو ہم باہر چلے جائیں گے یہاں ریموٹ کو لے کر کے اور ریموٹ سے ہم لوگ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پی پی گنج تھانے کی پولیس نے گنگیسٹر ایک میں وانشیت ابیوک کو گریفتار کیا ہے جس کے سممند میں ایس پی نارت منوچ کمارا وستی نے بتایا کہ مقبیر کی سوچنا پر ایک ابیوک کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان شیرو عرف گفران پتر جلانی نیواسی کوئندی تھانا تمکوہی راج جن پتکشی نگر کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی نارت نے بتایا کہ ابیوک کے اوپر مقدمہ درش تھا جو کی وانشیت چل رہا تھا جس کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں پی پی گنج تھانا پربھاری آشیش کمار سنگھ پوپ نرچھک ویپن بیہاری کانسٹیبل عوان نات یادو منیش کمار شامل رہے اس سممند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نارت منوچ کمار عوستی نے کہا مکمنتری یوگی آدیتنات نے گورکنات مندیر میں نو نوین مندیر میں دیو گرگرہوں کی ویدھان سے پرار پرتشتھا کی اس دوران مکمنتری یوگی آدیتنات نے اپنے ہاتھ سے ویدیبت پوجن پارٹ کے بعد منتروں چار کے بیچ ان مورتیوں کی اصطحاپنا کی یہ انوشتھان شریف لشمی ناران مہا یگ اور شریمت بھاگوات کتھا گیان یک کے سماپن پر کیا گیا گورکنات مندیر میں بنے نو مندیروں میں دیوی دیوتاؤں کے پرار پرتشتھان دو چرڑوں میں آٹھ مائی سے شروع ہو گیا تھا پہلے چرڑ میں شیو مہا پوراڑ کی کتھا ہوئی اور دوسرے چرڑ میں شریمت بھاگوات مہا پوراڑ کتھا ہوئی رہیوار کو شریف لشمی ناران مہا یک کی آہوتی کر ویدک منتروں کے بیچ دیو ویگرہوں کا پرار پرتشتھا کیا گیا اور ویدک منتروں وابین باجوں کے بیچ دیوی دیوتاؤں کی پرتیمہ کا پٹ اناوراڑ کیا گیا موسیقی 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 کرنے لگتا ہے اور ساکھر سے راچھرس کا روپ دھر لیتا ہے اس لیے شچھا سے ویکتی شچھت یا ساکھر ہو سکتا ہے کنٹو سرس بننے کے لیے اسے ساتھ میں بھاگوان کے کتھا مرد کا شروع کرنا بھی پرم آوشک ہوتا ہے اس کے دوارہ ویکتی کے اندر بھاگتی کا جو بھاو جگتا ہے اس سے وہ سنسار کے پرتیک پرانڈی میں بھاگوات درشن کرتے ہوئے سبھی کے ساتھ پریم کرنے لگتا ہے لیکن بھاگوان کے پرکرتی اور دھرم بھوٹ گیان میں رنجوانت بھاگوان کے لیے اس لیے پرشوکتوں کہتے ہیں اور آپ یہاں نونیرگیت مندیروں میں تساوتار میں انہوں کریں گے کہ بھاگوان نارائن کا بیرات سوروپ ہے اور بیرات سوروپ ہمیں بیراتتا کا انہوں کراتا ہے بندھوں گورکش بیٹ میں سمکھ رپنا سراتن دھرم سنیہیت ہے یہاں گوما کی سیوا پچھدیوں کی سیوا پپڑوں کی سیوا دریبنات کی سیوا ہے یہاں بس بھاگوان کے چرنوں میں بھاگوان کے چرنوں میں اور یہ جو مندیر بنے ان میں جو بیراتت دیوی دیوتا ہے ان سب کے چرنوں میں پراتھنا ہے کہ جیسا راج ہمارے پورو راجاؤں نے ہمارے بھارت دیش کو دیا تھا ساری پراجان کو سورگ تلے ہاں سکھ دیا تھا ہمارے راجاؤں نے ہمارے دیشیوں نے ساردھن کے لیے نہیں بلکی ساردھو پانے کے لیے دیا تھا راجاؤں کے آدمی کے لیے آئیوزر کرتے تھے عدیس کرتے تھے آر وہی تاریر ہمارے اتر عدیس کے سسکیر اور پرام کرمت کے ساتھ بانک ہونا ہے کے ساتھ ای اترحوی پانے ہونا ہے یہ آپ سے اترحوی كافتے ہیں موسیقی اب اس سنفانہ ہو رہا ہے اس عوصر پر اس میں ایک سبتہ سے آپ ستھی سبتہ جنوں کو جن کے سریموں سے سیمت بھاگت مہا پران کے سباون قطعہ کو سرمن کرنے کا یہاں پر سبتہ کے بعد ہوئا ہے امریکہ قطعہ بیاس رمبطر سندر ربطر سامسندر براسر جمال ہے مجھے پردی راتمن جگل رو رحمتہ جاہر ایو کیاہم سبتہ ہے و جسن تسوامی واسودی واشاکے جمال ہے جگل رو رحمتہ جاہر اے ش heure seventh شبیل کی لگی سوامی گروس ربنا جاری چیزمہ ہے ایو کیاہم سیمتہ پتھانے جگل رو رحمتہ جاہر او جسوامی شی سے باتھارہ چاہر جاری چیزمہ ہے ہماری نات سنپردائی سے ٹڑھے بھی سیپنوں سندھ اور یوگشتر و اتفان میں کورک سپیٹ میں بلا چھانا ہے یہاں آئے بھی ہیں اور اس میں بابا مستناتی بہتر کہ سیمانتر اور آجستان اگر سے دوکریہ سانسا مانتی جویی ساندکتازی مراج بابا احمدنا مارج پتے بکتر سکھاو جاتی راج سسنا سانسا کہ سیمانتر لرہنی نات جی مراج ہماری نیانیڈی آنیڈہ نیوی ستانسان سہی ہمار مجھے سان کر کہ راجمان ہیں سوامی بھیدیا چیتر لی جی مراج ہمارے پوچھے آچارے کنائے ہیں سمجھجن آئے ہیں ان ست کو میں بورک سپیٹ کی اور سینہ تیسے ان ست کی پتی میں انہی سے کی پتیتا کیا کرتے ہیں ایک ستھا سے آپ ست کو یہاں پر اس پاون خرمکانشتان میں سامن ہوں انہوں نے سیمان بھاگر مہا پران کی سپارم کتھا کو سننے ہیں اور انہی سے ہمیں کنشتنا کے ماتل سے اپنے ارچت کرنے کا اوشار براہ دعا ہے میں سب سے پہلے ہیں انہوں پر آئیوچن سبھی تکیوں سے آنے بعد یعنی کروں گا اپنی کتھا بیاس ڈاکٹر سیام شنڈر پرسر تیماریز کا جنہوں نے ایک ستھا کے اندر اپنے بیتد اپسیسٹ سیلی سے سیمان دھاکت مہا پران کی سپارم کتھا کہ سرمان کا اثر آپ سے ہی بند جنوں کو انہوں پر پرکتے کروایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے بھانسہ میں ہندی میں ایک سانسکرٹ میں دیبھر ادرونوں کے ساتھ وہاں نے اس بابن کتھا کو بہت بھی صحیح اور صحیح بنا کر گئے سب سامیک متوں کو اس کے ساتھ چوڑ دینا کتھا کا واسکت بھی مرمتیا ہے ان سب ہی اور اس پوری بابن کتھا کے ساتھ جوڑتے دیر ایک سبتار تک یہاں پر آپ سب کو اس آدمی ہاتمک آئیو جن کے ساتھ جڑنے کا ایک اوثر دیا ہے میں ان کو آئیو جن سمیتی کی اوزیت ایسے ہمیں بات کے اپیت کرتا ہوں سری سری ڈنکشمی نیڈ مہی کے قریب آئیو جن ہمیں پونہ پتی کے ساتھ سمپن ہو رہا ہے ایک سبتار میں امرہ مئی کو کلس یادرہ سے آئیو جن پرار بھا بچان کو جن کے وادے کارکرم آگے پڑھا اور آج دیو پھتی ماہوں کی پناہ پردشتہ کے ساتھ ہی پوڑا ہوتی کے ساتھ اتھار میں آئیو جن آج بیرام لے کا اس اوزیت پر جو ہمارے آچارے گڑھ ہیں یجمان گڑھ ہیں سبھارو جن ہیں ان سب ہی کو اور اس پورے آئیو جن کو سبتار ہی نئی مجالی تک پہنچانے کے ایک دیتان دینے والے ہمارے سب ہی مجال سند جانے ہیں خاص طور پر کہ ہم اس میں ایک سبتار سے یہاں پر بہ کر کہ اس پورے آئیو جن کو پورے اتھار کے ساتھ سبتار کی نئی اچھائیو تک پہنچانے کے اتھار دے رہے ہیں اپنے کاسی سے پتھا لے ستوہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سری مہمتر محمد دشوار مہمتر سنتوز دازی مہارج کانی پڑی کے آپ کی چھت پر چھت مہم جی ہیں ربندر دازی مہارج اور ہمارے یہاں بورک سپیڑ کے ہمارے بورک ناری مندر دے جو پرخان کو جاگی ہیں یوگی کاماللہ جی ہمیں سبھی لوگشتروں میں بھی اس پورے آئیو جن کے ساتھ اس کاریکٹرم کو سب ہمتا کی نئی اچھائیو تک پہنچانے میں اپنا یوگان کیا ہے ان سب کو سبھی اجمان کرنا کو آپ سبھی سرکھان جانا کو میں اس اوسر پر اس پوریدر آئیو جن کے سپسل سنپنہ ہونے ہوں اور آپ سب کی اوپسٹے کے کے لئے آپ سب کی بردی اپنی سوکھانے پکٹ کرتا ہوں جو ماؤں مندروں میں یہاں پر دیو بکرہ و براجمان میں ان سب سے میں یہی پراؤنا کروں گا کہ اس جگہ کا پورنے آپ سب کو پراؤت ہو اس جگہ کا خا کے ماتم سے اور یگے کے ماتم سے جو بھی پورنے پراؤت ہو وہاں لوگ منقل کے لئے سماج کمیان کے لئے راست کمیان کے لئے ہم سب اس کو بیوگی بنا سکیں گے اس بشواس کے ساتھ میں ایک بار پھر سے آپ سب کی پتی کتھا بیاد سکھ کی پتی وہ جسانتوں کے پتی اور اس آئیو جن کے ساتھ پرتیکس اور پرتیکسوں سے جڑے گی ان سب ہی مہانو بھراموں کے پتی جنہوں نے اس کارکرام کے ساتھ پوری ساتھ مہانو کے ساتھ جڑ کر کے اس پورے آئیو جن کو دھرم میں آدھیات میں میں بنانے کا پورا یوکان دیا ہے ان سب کی پتی بھی میں ہندے سے دھنیوار بھی آرید کرتا ہوں سمان کیا گیا ہے اور اس پورے جو اس پورے انہوں نے اس کو پوری تنویتہ کے ساتھ جڑ کرتے لیکن تین ورسوں سے تو انہوں نے ابھی تھی ہاں پہ آ کر کے مندر سے جڑے بھی جو انجینئر تھی ان کے ساتھ مل کر کے انہوں نے جو اس پورے نرمان کارے کے ساتھ جڑے بھی لوگ تھی ان سب وہ سمیس میں مرمان کتر سن کرتے تھے مرمان تھا ایک سمیس دیمہ کے اندر انہوں نے صحیح مندر بند کر کے تیار تھے اور آج وہاں پر دیو فکرہ کے ستھاپنا کرتا ہوں سمبت ہو رہا ہے مندروں میں دیو پردیماؤں کا براجمان ہونا اور مندر کی سائز کے انگو دیو فکرہ بھی اور انہیں پیوسکت روپ سے ستھاپیت کرنے کے لئے پچھتے کئی دنوں سے جایپور سے یہاں پر جہنمی ماربان آڑ کے سی مکیش انار جہنمی اور سی سیوم جہنمی یہی پر پرواز کرتے ہیں صدیق مورتیوں کو کیسے ستھاپیت کرنا ہے اور مورتیاں جیتے بھی وہ اپتو ساکسا یہاں پر دیو پردیماؤں کا اپنی بن چھو گئے لیکن جب مورتیاں بیسی بھی آئی بھالی بھالی یعنی کہ پرامان جی کی مورتی کا وجہ آپ دیکھیں گے ساتھ سے آپ کلتل سے کم نہیں ہیں لیکن اس مورتی کو سکسا وہاں تک پہنچا دیا انہیں مورتیوں کو بھی دیکھیں گے کوئی پانچ کلتل سے کم نہیں کوئی تین کلتل کوئی ایک کلتل سے کم تو کوئی نہیں لیکن ان سبھی مورتیوں کو سکسا کو اکتل میں کوئی خوش پٹنا یہاں ایک کوئی قدرت بنا ہے یعنی مورتی بنا دینا ان کی سجاوٹ کر دینا لیکن سجاوٹ کے ساتھ ہی ان مورتیوں کو اور مندروں کی بھی سجاوٹ آپ نے دیکھا اگر کتنی 35 اچھے اُس پر انہوں نے کرنے کا پلیاس کیا ہے وہ اس کے لئے سی مکیش انہا چینڈی اور ان کے پتر اور ان کی پوری ٹیم بول میں اندرے سے مجھے بار جابید کرتا ہوں اس کے بعد جن راج مستریوں اور مستوروں نے بھی پوری مستوری کے ساتھ ملکا کے کام کیا یہاں پر سید کے کے کنسٹرکشن کے ہمارے جگتے سانت جی اور ان کی ٹیم نے جو ان کے راج مستری تھے ان کے اپنے لوگ تھے ان لوگوں نے پوری مجبوثی کے ساتھ چڑھ کر کے ان کا رکرموں کو سفر کا پروٹ آگے وڑھانے کا کاری کیا اپنے بھی میں اس آنسل کو ایک کرتے سے دنے بعد دیکھا ہوں اور مشواز پڑھتا ہوں کے یہ دیو کنگروں کی اس آتنا میں مورتی کیسے بننی چاہیے اس کا بھی تھیان کرنے کا پریاس کرتا ہے لیکن ان مورتیوں کے سنکٹشن کے ساتھ سنچتہ کے بھٹی بھی نماغ رہی ہونے ہیں دور سے بھوجا کریں کیونکہ اس وقت کو سبت گراج مانے اس مورتی کو اپنے انتا کرنے میں دھارن کرنے کا پریاس ہے اور اس کے مادلے سے بھرپنتہ کرنے کی سکتی اگر ہو جاتی ہے پھر مان کے چلی کہ سب کچھ ہونے پراکت کر لیا ہے اور یہ بھاؤ آپ کو ان سبھی دنے دنوں میں ارسن کرنے کے پراکت ہے اور اس سے مرسوس ہوگا آج کے سو سر پر میں ایک بار خیر سے آئی جن سمیتھی کیوں سے کخابیاز سے کی پتی یک یا چاریوں کی پتی اپنے کوجشنٹوں کی پتی اور آپ صحیح یجمان اور پھکت گونوں کی پتی بھی ہٹے سے سادھوار پتی کرتے ہیں آپ سب کی نتی میں پیش ہوگا کتھا کا سنیوگ اور پرانپرتشتھا کا سنیوگ تو پرسپر سنیوگ پرارم بھکال سے ہی رہا ہے اور پرانپرتشتھا کے ماتبھیم سے کتھا بھی ہو رہی ہے اور کتھا کے ماتبھیم سے ویدک بدوانوں کے دوارہ اچھرت منتروں کے ماتبھیم سے پرتشتھا بھی ہو رہی ہے نوگرہوں کی پرتشتھا بھی ہے دیوی جی کی بھی پرتشتھا بھی ہنوان جی کی بھی پونہ بشیس روپ سے پرتشتھا پنا ہو رہی ہے اور بشیس مہتوپرون ڈھنگ سے ہو رہی ہے یہ لوکہیت کے لیے جنہیت کے لیے کلیان کی درشت سے یہ پرتشتھا پنا ہوتی ہے کہ لوگ ادھک سے ادھک لاب ہیں بھاگوات کی کتھا میں سویم بھگوان سری کشنا نے اردھو جی کو اُبدیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہماری پرتشتھا کرتا ہے وہ ساربہوں پد کو پرابت کرتا ہے جو ہمارا مندر بناتا ہے وہ ترلوکی کے سوامت کو بھی پرابت کرتا ہے اور جو پوجاد کی بیوستہ کرتا ہے وہ برحملوک کو پرابت کرتا ہے اور جو تینوں کرتا ہے مندر میں بناتا ہے پرتشتھا بھی کرتا ہے وہ پوجاد کی بیوستہ بھی کرتا ہے وہ میرے سمان ہو جاتا ہے اس طرح بھگوان نے اس مہت کو ریکھانکت کیا ہے اور اسی لیے جیسے راجہ کے پانچ روپ ہوتے ہیں ایک روپ سے تو وہ اپنی پتنی کے ساتھ رانی کے ساتھ گرین روم میں رہتا ہے دوسرے روپ سے وہ نیایالے میں بیٹھ کر نیای کرتا ہے تیسرے روپ سے دکھویجے یاترہ کرتا ہے چوتھے روپ سے خفیہ بن کر کے اپنے راجے کہ اندر کیا چل رہا ہے پتہ لگاتا ہے اور پانچ میں روپ میں اس سکھے کے اوپر بھی رہتا ہے راجہ اسی طرح بھگوان جو ہیں بھگوٹی لکشمی کے ساتھ رہتے ہیں تو گرین روم میں رہتے ہیں ایک آنت میں کوئی نہیں پہنچ سکتا جب شیر ساگر میں بیٹھتے ہیں اس طرح نیایالے میں رہتے ہیں وہاں دیوتا لوگ اپنی پرارتھنائے لے کر جاتے ہیں کہ رامن ستا رہا ہے کم بھگرن ستا رہا ہے pans bisschen بھگوان دگھجے یاترہ بھی کرتے ہیں شریرام میں شریف کرشن کے روپ میں جو اوتار ہوتا ہے بیرودھی راجہوں دمن کرتے ہوں اس دگھجے یاترہ میں رامن کم بھگرن حینکشم raidہ اور راجہ جیسے ڈیساج گپتچا کی روپ میں رہتا ہے خواہ بھگوان وہ انتریہ کھاتے ہو انتہ کرنا میں بھی راجittäں ہوجن کرنے ہوج faithful سیاہ سفید کارنا میں دیکھتے رہتے ہیں اس لیے بھگوان اس روپ میں رہتے ہیں اور سکھے کی روپ والا جو سوروپ ہے وہ بھگوان مندر میں براجمان ہوگے تو سکھے کی روپ میں ہوگے میرے کام آنے والا سکھے والا ہی روپ ہے اسی سکھے کو دے کر کے ہم باجار میں اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں اپنے کام کر سکتے ہیں موسیقی